اگر غلطی سے اللہ کا نام لینا بھول جائے اگر غلطی سے اللہ کا نام لینا بھول جائے ارے لا رہ لا اس زبا کا نیر کر دیا بسم اللہ اللہ بھول گیا ہم اس کے اندر ہے اتنی ٹانگ مار رہا تھا جانور کہ میں نے چھوڑی مار دیا اس پر یادی نراب بولنے کا اب وہ جانور حلال ہے کہ نہیں حلال ہے راجح قول اس میں یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہے اس لیے یعنی دو صورتیں اس میں ایک یہ کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کہا لا پرواہی کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا یاد تھا لیکن نہیں لیا تو ایسا جانور کھانا حلال نہیں ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو دو اگر وہ بولتا ہے عام طور سے لیکن بھولنے کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا تو وہ جانور اس کے لیے کیا ہے حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سورہ انام میں اللہ نے کہا آیت نمبر ایک سو اکیس میں کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مسلمان غیر مسلم اہل کتاب کوئی بھی اس میں تفریق ہے نہیں تو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مت کھاؤ تو ایسا جانور کھانا ہمارے لیے صحیح یعنی اس کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے تو جان بوچھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ سخت معاملہ ہو جاتا ہے لیکن کیا بھول جائے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ فِي الْمُسْلِمِ اِسْمُ اللَّهِ مسلم میں خود اللہ کا نام ہوتا ہے ایک مسلمان ہوتا ہے اس میں اللہ کا نام ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے کہ نہیں وہ اللہ کو ماننے والا ہے فَإِنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ اگر وہ زباہ کرے اور زباہ کرتے وقت ایک مسلمان بھول جائے اللہ کا نام لینا فَلْيَأْكُلْ تو وہ کھا لے وَإِنْ ذَبَحَ الْمَجُوسِيُ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ اگر ایک مجوسی آگ کی پوجہ کرنے والا اگر اللہ کا نام لے کے بھی زباہ کرے مت کھا اور مسلمان اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا وہ جائزے کھا زباہ اس میں سے یہ کس کا فتوہ ہے عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کا یہ راج ہے قول اس میں یہ قول اس میں راج بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہا سکتے ہیں لیکن چونکہ صحابی کا فتوہ اس سلسلے میں ہے ہم سے زیادہ ہو جانتے ہیں اس کو عبدالعزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور صحیح سندس کیا کیا اگر ایک جانور ایسا ہے جو حاملہ نکلا یعنی ایک گاہ وغیرہ اونٹنی کو زباہ کیا اور اس میں بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا تھا تو کیا کریں گے مرا ہوا بچہ نکلا تو وہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کو تو زباہ نہیں کیا اب وہ مرا ہوا ہے اور مردار کھانا جائز ہے نہیں تو جانور زباہ کرنے کے بعد اس میں بچہ نکل آئے تو وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دو صورتے ہیں بچہ زندہ نکلے اور ہمارے سامنے زندہ ہو پھر مر جائے تو کیا ہوا وہ وہ مردار ہے لیکن وہ مرا ہوا ہی نکلا پیٹ میں سے تو اب ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے ہنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے ہمارے نزدیک حلال ہے کیوں کھانے کے لیے نہیں دلیل ہے اس کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ننحر ناقتا و ندبح البقر توشات ہم اوٹ کی قربانی دیتے ہیں اور گائے کی قربانی دیتے ہیں بکری کی قربانی دیتے ہیں فنجدو فی بطنی حل جنین انلقیہ ام نأکلو اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے جنین نکل آتا ہے ہم اس کو پھینک دیں یا کھائیں پھینک دیں اگر وہ زندہ ہوتا تو پھینک دیں بولتے تو یعنی کہا کہ ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھائیں آپ نے کہا اگر تم چاہو تو کھاؤ اگر تم چاہو تو کھاؤ اس لیے کہ اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے اگر تم نے اس کی ماں کو قربان کر دیا اور وہ مرا ہوا نکلا تو گویا کہ تم نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے تو وہ تمہارے لئے کیا ہے حلال ہے اگر تم کھانا چاہو تو کھاؤ نئی کھانا ہے تم کو مت کھاؤ نئی کھانا ہے تو مت کھا ہمارے مسلمان کیسے ہیں کریلہ حلال ہے تم اگر نہیں کھاتے تو گنہگار ہوں گے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں چاہو تو کھاؤ تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا فرض ہے کھانا حلال ہے شران اور اس کو کھانا فرض ہوگا نہیں تو جو چیز حلال ہے وہ نہ کھائے تو بھی حلال کھائے تو بھی حلال اس حدیث کو امام ابو دعوت حاکم اور اسی طرح سے ترمیدی ابن ماجہ ابن حبان دارکتنی حاکم اور تبرانی وغیرہ سب نے روایت کے الفاظ ابو دعوت کے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین حلال ہے اگرچہ وہ مردہ پیٹ میں سے نکلے گوشت اور کھال کے کیا حکام ہیں پچاس سوال نمبر پچاس کیا قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یعنی میری قربانی تو میں کھاؤں کے نہیں کھاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا قلو لحوم الاضحی والدخیر اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو سنبھال کی بھی رکھو اس کو زخیرہ کر کی بھی رکھو اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی قربانی دے کسی جانور کی تو اس کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھائے اس کو امام شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے بہتر ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور میں سے کھائے اکیاون قربانی کے گوشت کا کیا 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 جائے اس کی تقسیم کیسے کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے باعث اور فقیر کو کھلاو ایسا آدمی جو تنگ دست ہو پریشان حال ہو اس کو بھی کھلاو اور فقیر جو مانگتا ہے اس کو بھی کھلاو تو خود بھی کھاؤ اور غربہ کو فقرہ کو بھی کھلاو اس سورہ الحج کے آیت نمبر اٹھائیس ہے سَلَمَا ابْنُ الْأَقْوَعَ کہتے ہیں قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَا مَنْضَحَّا مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَتٍ وَبَقِعَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُشَي تم میں سے جس نے قربانی کی ہے ایسا نہ ہو کہ تین دن گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس قربانی کا گوش باقی رہے تین دن میں وہ کیا کر دے آگے سنو آپ ذرا ٹھہرو یہ مسئبت ہو گئی ہم تو اس کو لٹکا کے سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں تو یہ تو گیا کہ موقع ہی چلا گیا ہمارا تو کیا کریں تو مجھ کو دیں میں تجھ کو دیتا ہوں ایسا کریں کیا کریں ہاں ایسا رستے نکالنے میں ہم لوگ نمبر ایک ہے آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس تین دن گزرنے کے بعد بھی اس کی قربانی کا گوشت باقی رہے صاحبی کہتے ہیں فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ جب اگلا سال آیا یہ کہنے کے بعد قَالُوا صاحبہ نے کہا يَا رَسُلَ اللَّهِ نَفْعَلُكَ مَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي پچھلے سال جیسا ہم نے کیا تھا اس سال بھی ایسا ہی کریں یعنی تین دن کے اندر سب تقسیم کر دیں تین دن تک یعنی تین دن کے بعد گوشت باقی نہ رہے کیا سب ہم باٹھ دیں قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَدَّخِرُوا آپ نے کہا کھاؤو اور کھلاو اور بچا کے رکھو فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَا كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُ فِيهَا اس لیے کہ وہ پچھلا سال جو تھا اس میں لوگوں پر غریبی کے حالات تھے میں نے چاہا کہ تم ان کی غربت میں ان کی مدد کرو یعنی وہ غریب لوگ تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا تین دن تک رکھ سکتے ہو اس کے بعد نہیں یعنی تین دن کے اندر بانٹ کے ختم کر دو تاکہ وہ گوشت تمہارے پاس نہ رہے اور لوگوں میں چلا جائے وہ غربت کے دن تھے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا اب تم کیا کرو کھاؤ کھلاو اور سنبھال کے رکھو بچاؤ کب تک بچاؤ کہا آپ نے تو مہینہ پر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے کوئی برائی ہے کیونکہ آپ نے کوئی حد نہیں پہلے حد تھی اب حد ہے اب کوئی حد نہیں ہے اس کو امام البخاری اتنا بھی نہ سنبھالے کے گوشت سڑنے لگے اس کو جتنا اس کی کھانے کی حد تک سنبھال کے رکھے اور وہ پھیکنے کا ہو جائے تب تک سنبھالنے میں کوئی مطلب نہیں ہے آدمی باٹ کے لوگوں کو غربہ اور فقرہ میں دے دے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک روایت نے آپ نے فرمایا فَقُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَدَّخِرُوا کہ اپنے گوشت میں سے کھاؤ صدقہ کرو اور سنبھال کی بھی رکھو تو جیسا چاہے آدمی کر سکتا ہے اس کو ابودعود نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین حصے کرنا چاہیے ایک اپنا ایک رشتداروں کا ایک غریبوں کا اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے بس دو حصے آپ کر سکتے ہیں ایک اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے دوسروں میں آپ جس کو بھی دینا چاہے دے رشتدار دوست دشمن اپنے پرائے سب جس کو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں یہ بھی لازم ہے لازم کے حق اس میں نہیں ہے لیکن افضل ہے یہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے ایسا باون قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اَنِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ نَهَا عَنْ أَقْلِ لُحُومِ الدِّحَایَا بعد ثلاث کہ آپ نے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ثُمَّا قَالَ بَعْدْ قُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَالدَّخِرُوا اس کے بعد آپ نے کہا کھاؤ اور سفر میں بھی لے جا سکتے ہو تَزَوَّدُوا توشہ بھی لے جاؤ اور وَالدَّخِرُوا سٹور کر کے بھی رکھو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو جب تک رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی حد اس کی نہیں ہے اگر کوئی آدمی غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دے تو وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ حلال ہے کہ حلام ہے یعنی منع کیا تھا اب کر دیا اس نے قربانی غلطی ہو گئی اس سے تو وہ گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ گوشت حلال ہے لیکن قربانی ہوئی نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ نَحْرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَا لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُقِ فِي شَيْءِ آپ نے فرمایا اس کو امام ابودعود اور مسلم نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی تھی تو وہ ایسا گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو اس نے دیا اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی نے قربانی پہلے کر لی تو ایسا گوشت ہے جیسا آدمی اپنے گھر والوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے تو گھر والوں کو کھانے کے لیے دینے والا گوشت کیسا ہوتا ہے حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے تو یہ ایسا گوشت ہے جیسے گھر والوں کو روز گوشت لے کے آتا ہے اور کھاؤ بلتا ہے یہ عام گوشت کی طرح ہے یہ قربانی قربانی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ گوشت بھی کیا ہے حلال ہے لیکن قربانی ادا ہوئی نہیں